اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز قومی شہراؤں پر حادثات کی روک دام کے لیے فوری اقدمات اٹھائے جائیں گورنر بلوچستان حکمرانوں کو جانا ہوگا ملک میں شفاف اور ازادانہ انتخابات کا اعلان کیا جائے متحدہ اپوزیشن بلوچستان اسلام بھتانی کی جانب سے مناظر کا چیلنش قبول صوبائی حکومت کے دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے لیاکت شہوانی سندھ سے بلوچستان کو اس کے حصے کا پورا پانی مہیا نہیں کیا جا رہا چیف سیکریٹری حقیقی نمائندے منتخب ہونے تک بلوچستان کے مسائل کا حل ممکن نہیں سردار اختر منگل حکومت محکمہ لائف سٹاک کو نہیں چلا سکتی تو ٹھیک اپ پر دے دیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹری بلوچستان بلوچستان میں سالانہ تین تیس ہزار افراد کا چی بی کے مرض میں مبتلا ہونے کا انکشاہ اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج موجودہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا مولان آباسے ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ گورنر امان اللہ خان یاسین زئی نے کہا کہ صوبے بھر میں قومی شہراؤں پر بڑھتے ہوئے ٹرافک حادثات ہم سب کے لیے باعث تشویش ہیں سیفٹی اصلاحات کے بارے میں منقضہ اجلاس میں گورنر کا کان مہتر زئی میں حادثے میں قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار وفاقی و صوبائی محکموں کو فوری رابطے کی ہدایات کی اجلاس میں گورنر بلوجستان کو موٹر وحیکل رولز اینڈ آرڈیننس میں ضروری ترامیم قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے کی شرعہ میں اضافہ کرنے کی تجاویز پیش کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں نے کہا کہ نا اہل حکمران آتے ہی ملک نے بہرانوں کا روپ دھار لیا ہے اور ہر حوالے سے پاکستان کو تنہا کیا گیا ہے اس نے قوم و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس پر سیلیکٹی جھکمران قوم سے معافی مانگتے ہوئے فوری طور پر مصطافی ہو جائیں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماوں کا کہنا تھا کہ حکومت کی نا اہلی کے خلاف پلان اے پلان بی اور اب سی کے تحت احتجاج جاری ہیں عبامی قوت کے سامنے نا اہل حکمران مزید نہیں جہر سکتے تجمعان بلوجستان صوبائی حکومت لیافت شہوانی نے رکنے قومی اسمبلی محمد اسلم بہتانی کی جانب سے مناظرے کا چیلنش قبول کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی بلوجستان جام کمال خان ایک اعلی محذب وزادار شخصیت کے حامل فرد ہیں جو دکھاوے پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی کا موازنہ ان حکومتوں سے کرنے کے لیے تیار ہیں جن میں محزز رکنے قومی اسمبلی اسلم بہتانی قلیدی ذمہ داریوں پر فائز رہے وزیر اعلیٰ ایک وینری شخصیت انتہائی محذب اور صوبے کی روایات کے پاسدار ہیں جو ہر وقت صوبے کے عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے سب سے زیادہ بجٹ تعلیم اور سکولوں کی پلاہوں بہبود کے لیے رکھا ہے جان کمال خان تعلیم کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ بناد علی شاہ سے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹرن ریٹائر فزیل اسغر نے وزیر اعلیٰ سیکٹری ایٹ سندھ میں ملاقات کی اس موقع پر سندھ کے صوبائی وزیر اعب پاشی چیف سیکریٹری سندھ اور دیگر مطلقہ حکام بھی موجود تھے ملاقات کے دوران ہب ڈیم کے پانی کی تقسیم پٹ فیڈر اور کیرثر کنال میں فراہم کیے جانے والے پانی میں کبھی جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں کیپٹرن ریٹائر فزیل اسغر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہب ڈیم کا کیچمنٹ ایڈیا 71 فیصد بلوچستان میں آتا ہے جبکہ صرف 29 فیصد سندھ میں ہے 30 سال پٹ فیڈر کیرثر اچ اور منوتھی میں اس کے حصے کے مطابق پانی نہیں ملا ہب ڈیم میں زخیرہ کیے گئے پانی کی سوبوں کے درمیان تقسیم منصفانہ نہیں بلوچستان نیشنل پارچی کے سردورہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کسی بھی معاملے پر اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیتی بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے سے متعلق مطمئن نہ کیا گیا تو ہم اپنے راستے الگ کر لیں گے گوادر ترقی کرے گا تو بلوچستان کے عوام ترقی کریں گے مگر گوادر کے حوالے سے جو اتحارشی بنائی گئی اس میں منتخب نمائندوں کو اعتماد میں لیا گیا نہ ہی اتحادی جماعتوں کو اصولوں پر کبھی سودہ بازی نہیں کریں گے بلوچستان کے مسائل اس وقت حل ہو سکتے ہیں جب صوبے میں صاف و شفاف انتخابات ہوں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کے چیئرمن اختر حسین لانگو نے کہا ہے کہ لائف سٹاک شوبے سے بلوچستان کو ترقی دی جاؤ سکتی ہے مگر بدخسمتی سے کرپشن اور کربہ پروری نے لائف سٹاک کے شوبے کو بہت متاثر کیا ہے اکاؤنٹس کامیٹی بلوچستان کے چیئرمن اختر لانگو نے کہا ادارے کے احساسوں میں بہتری لاکر عوام کے استعمال میں نہیں لایا جا سکا دو ہزار اکڑ پر ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے آمدن صوبے اور عوام کے ساتھ ظلم ہے فنس میں بے ضابط کی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی مہکمائے لائف سٹاک کو ٹھیکے پر دیا جائے تو اس میں بہت بہتری آئے ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان کے سربراہ ڈاکٹر سمی کاکر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً سالانہ تین تیس ہزار افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ جیل کوئٹا میں قیدیوں کی سکریننگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو چار روز میں مکمل کر لیا جائے گا ڈسٹرکٹ جیل کوئٹا میں قیدیوں کی سکریننگ کے لیے لگائے گئے کیمپ کے افتتاح کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے چودہ ازلا میں اب تک دس ہزار ایک سو چیہ سٹھ افراد میں ٹی بی کی تشخیص کے بعد ان کا بقاعدہ علاج شروع کر دیا گیا ہے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عبدالواس نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج موجودہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا نہ اہل اور سیلیکٹر حکومت کے باعث مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ملکی معیشت بہرانوں کا شکار ہو گئی جب تک ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا خانوزئی خانوزئی میں اپوزیشن جماعتوں کے زیر احتمام پلان سی کے تحت احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ملکی معیشت بہرانوں کا شکار ہو گئی ہے جب تک ملک میں نئے انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ملک میں ایسے کلچر کو فروغ دیا کہ اب عوام بھی نہ اہل حکمرانوں سے بیزار ہو گئے حکومت اور اتحادی جماعتوں میں شامل کرپٹ لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائے جا رہی ہے بی آجی منصوبہ عوام کے سامنے ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز